میٹرو سٹیشن شادرہ آپ کو نظر آ سکتا ہے اور اس کا یہاں سے حال اگر دکھائیں یہ کٹ گیا یہاں سے یہ دیکھیں یہ یہاں کے دروازے کا حال ہے یہ ادھر سے میرے کیمرو میں اگر دکھا سکیں تو آپ کو اگزیکٹلی چیزیں سمجھ آئیں گی کہ یہ دروازوں کے ساتھ کیا ہوا ہے جس کوریڈور میں میں کھڑا ہوں اوپر لائٹیں آپ دکھا سکتے ہیں اور میرے ساتھ آپ چلتے آئیے تھرو آؤٹ آپ کو دکھائیں گے اس کوریڈور میں بھی لائٹیں نہیں ہیں اور اب چونکہ کوریڈور جو ہیں ان میں رات کے وقت لائٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے جرائیم پیشہ فراد بڑے پیمانے پر ہر جگہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں چونکہ زیرو زیرو جو زیرو فیصد پر نہیں ہم آ سکے کہ یہاں جرائیم کی شرعہ جو ہے وہ صفر چلے جائے زیرو فیصد ہو جائے ایسا ہو نہیں سکا تو بڑی آئیڈیال سیچویشن ہے اور کرائیم ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اس وجہ سے لائٹنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور یہاں کیمرے اپریٹیو ہونے چاہیے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں آنے جانے کی سہولت ہو اور سب سے بڑھ کر انفرسٹرکچر جہاں وہ آتے جاتے ہیں دن رات جن کا روز کا معمول ہے ڈیلی یہاں سے گزر ہوتا ہے جن کا ان سب لوگوں کو یہاں سے انفرسٹرکچر کی سہولیات ملنی چاہیے اور چونکہ وہ ٹیکس پیر ہے ٹیکس پیر ہے اور ہر پاکستانی ٹیکس پیر ہے کیونکہ اس پر ڈریکٹ ٹیکس لگتا ہے تو اس وجہ سے ٹیکس پیر مانی کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا پروجیکٹ جو تیس حرب کا بنا تھا اور بارہ حرب سالانہ اور اب سبسیڈی ختم کر کے یہ آٹھ حرب تقریباً سالانہ بنتا ہے اور آٹھ حرب کے بعد بھی اس کی منٹینس جو ہے وہ صفر ہے اور چھے مہینے ہو گئے نئی حکومت کو اس کا چارج سنبھالے ہوئے لیکن کوئی ایسی تبدیلی نہیں آسکی اب یہ دیکھیں کتنے ضعیف لوگ وہ والدہ کو لے کے جا رہے ہیں ضعیف ترین لوگ یہاں ہر طرح کیا طفقہ جو ہے جو یہاں سے ریلیٹڈ ہے جو یہاں کا رہنے والا ہے وہ یہاں سفر کرتا ہے آپ کو یہاں دکھاتے ہیں انفرسٹرکچر کے مسائل مزید مسائل آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں آپ کو لائٹنگ نہیں نظر آئے گی یہ مین انٹرنس ہے جہاں سے لوگ آ رہے ہیں آپ کو لائٹنگ نظر نہیں آئے گی آپ دیکھیں اوپر دکھائیں جی آپ کو اس کوڑیڈور میں اور چھت کا حال دیکھیں چھت کا حال دیکھیں تو اوڑ چھت کا حال دیکھیں انفرسٹرکچر کے کس قدر مسائل ہیں یہ چھت دکھائیں آپ اس کی وجہ سے دیکھیں کہ یہ کیا حالت بنی ہوئی ہے چھت کی اور یہ آپ کو چھت جو ہے وہ تتر بیتر ہوتی دکھائی دیتی ہے اور یہ دیکھیں یہ دروازہ کہ اکزین صاحب یہ دروازہ آپ دیکھیں اس دروازے کو آپ دیکھ کر محسوس کریں گے کہ یہ جو ہے وہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے عجوبہ بن چکا ہے یہ بھائی جان اس کے ساتھ ہی آپریٹ ہو رہا ہے رسے آن دینال سیبے آن دینال سبحان اللہ بہت آلہ جی یہ آپ دیکھیں جی دروازہ اس طرح کے دروازہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اسے آپریٹ کر کے دیکھیں آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوگا اور سارے دن کی تھکن آپ کی اتر جائے گی اور آپ بڑے فریش فریش گھر جائیں گے اور لہاف لے کے چل گھوزے کھائیں گے جو پانچ ہزار پر کلو ہیں تو یہ یہاں کی صورتحال ہے یہ ایکزیکٹ یہاں کی صورتحال ہے یہ یہاں کے گیٹ ہے یہاں کے گیٹوے ہیں یہاں انٹرنسن ہے ساری کی ساری یہاں ایکزٹ ہے اور پبلک دیکھیں کہ اس بڑے پیمانے پر اس کی یوزر ہے آپ دیکھیں کہ بینی فیشری بینی فیشری کتنے ہیں میٹرو کے بہت بڑے پیمانے پر لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں لیکن آپ کو پورے گوریٹور میں لائٹ نظر نہیں آئے گی اس وقت میرے کیمرے کی لائٹ کے علاوہ میرے کیمرہ مین کی لائٹ کے علاوہ شیخ زین کے چہرے پر جو نور ہے اس کی لائٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہاں اور سیڑھیاں کافی عرصے تو باندے نے لیفٹ آ لی یہ چلاندے نہیں یہ ایچھے تریہا لے انہوں نے کیا جائے کہ بڑے آندھ بھی جیڑے نے زیفل عمر نے انہوں نے سیڑھیاں چڑھ سکتے نہ سانی نال نہ اتر سکتے کائنڈلی میر باندی کر کے انہوں نے صحیح کی تاج ہے بہت شکریہ آپ کا یہ جی یہاں آپ کو لائٹ نظر نہیں آئے گی اور جب آپ کو لائٹ نظر نہیں آئے گی تو پھر انفرسٹرکچر کے مینٹینس پر آپ کو سوالیہ نشان نظر آئے گا آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں جی یہ چھت کی صورتحال چھت آپ کو اسی طرح اس کے جو باکسز جو بنا کے انہوں نے لگائی ہوئی ہے سیلنگ کے طور پر وہ آپ کو اسی طرح خرابی کا شکار نظر آئے گی اور اس میں کافی گیپس آپ کا نظر آئیں گے جس طرح یہ ہے یہ دیکھیں جیسے کوئی اتار کے لے جاتا ہو یہ وہ صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رام سے کیمرمن صاحب اگر دکھائیں تو آپ دکھا سکیں گے کہ انفرسٹرکچر کس لیول کا خرابی کا شکار ہے اور پورے کے پورے کوریڈور میں جو مین کوریڈور ہے جو بڑا ترین یہاں کا کوریڈور ہے جو انٹری پوائنٹ ہے یہاں سے لوگ ایکزٹ بھی لیتے ہیں ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے یہاں کوئی لائٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کی ساری الیکٹری سٹی کے مسائل ہونے کی وجہ سے ٹیوب لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں لوگ جو ہیں پریشانی کا شکار ہیں اور سب سے پڑھ کر آپ نے دیکھا کہ واش رومز میں بھی آپ کو لائٹ نظر نہیں آئے گی اور یہاں انہوں نے مینٹینس نہیں کی سپیکر جو چلتا ہے جو انومسمنٹ کرتا ہے وہ بھی مسئلے کا شکار اور جو ایکسکلیٹر ہیں جو سیڑھیاں چڑھتی ہیں وہ بھی مسئلے کا شکار ان سارے مسائل کے ہوتے ہوئے انفرسٹرکچر جو میٹرو کا ہے شادرہ سٹیشن کا وہ بہت بڑا سوالیاں نشان بنا ہوا ہے اور اس سارے معاملے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اجارڈ بیعبان آپ کو دکھا رہا ہوں ایک روم سا یہ کوئی کنٹینر نہیں ہے کسی جماعت کا کوئی کنٹینر نہیں ہے یہ کنٹین ہے یہ کنٹین بننا تھی شاید یہ اب نہیں بن پائے گی شاید چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں یہ جو آگ بجانے والا آلہ ہے یہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے چونکہ اس پر ڈیٹ ڈالی جاتی ہے یہ اگر اتاریں شیخ زین صاحب میری ہیلپ تھوڑی کریں گے اتاریں گے تو یہاں آپ کو پتا چلے گا کہ اس پر کیا صورتحال ہے ایکسپائری ڈیٹ اس پر ہوتی ہے شلنگ کی ڈیٹ ہوتی ہے کسی طرح کی کوئی ڈیٹ اس پر موجود نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر کیا تاریخ ہے کیا تاریخ اس پر کوئی تاریخ نہیں ہے حالانکہ تاریخ منشن کرنا اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے یہ اس پر لکھا ہے جی پوزیشن یہ ساری لکھی ہے یہ تاریخ کے لیے علیہ دہ لکھا جاتا ہے جی سارا یہ اس پر کوئی تاریخ نہیں ہے اور اس کے ایک سال کی تاریخ ہوتی ہے ون ائر کم از کم یہاں وارٹر کولر آگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ وارٹر کولر جو ہے یہاں اوپریٹیو آپ کو نظر آئے گا اوپریٹیو نظر آئے گا لیکن آپ دیکھیں اس کے فلٹر آن نہیں ہے یہ سوچ آف ہے اور یہ کب سے سوچ آف ہے کوئی پتہ نہیں کب تک رہیں گے کوئی پتہ نہیں یہ میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں یہ کیسے پوچھتا ہوں سار سلام علیکم میرا بھائی کیسا ہے کیا نام ہے آپ کا مجوید پیاری بہن کا کیا نام ہے بھائی سلام علیکم پاس آجائیں ذرا تو مجھے بتائیں دونوں ساٹھے میں کل اخراب نہیں اور جو آگ بجانے والے علاہت ہیں یہ ان پر کوئی ڈیٹ نصب نہیں ہے یہ شروع سے ایسی لگے ہوئے ہیں اسی طرح ہی پڑے ہیں یہ تو میٹرو کو بنے کتنے دیر ہو گئی دو ہزار تیرہ میں یہ اوپریشنل ہوئی تھی پانچ سال ہو گئے ہیں پانچ سال سے وہ جو آگ بجانے والے علاہت ہیں ان میں گیس ریفل نہیں ہوئی ان میں تبدیل ہی نہیں کیا گیا حالانکہ ان کا جو ایک سال کا جوریشن ہوتا ہے ایک سال کے اندر اس کو یا دوبارہ چیک کرنا ہوتا ہے اور اس کو نئی ڈیٹ دینی ہوتی ہے یا اس کو ریفل کرنا ہوتا ہے لیکن کوئی سیفٹی میجرز نہیں ہے خدا نہ خواستہ آگ لگ جاتی ہے تو یہی ہے نا فائر یہ آگ بجانے والے میرے ساتھ دوبارہ ہے جی وہ اہم ترین پورشن ہے یہاں آگ لگ جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ جنہوں نے ابھی ہم سے بات کیے بھائی جان نے اور جو بہن ساتھ کھڑی ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ یہاں بھاگیں گے اور یہ آگ بھجانے والے الات جو ہیں ان کو چیک کریں گے ان الات کو اگر چیک کریں یہ شیک دیں سب جرہاں پکڑیں شیک صاحب جرہاں پکڑیں ان کو دکھائیں دیکھیں دوبارہ ٹیسٹ کریں ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو کوئی دیکھیں کوئی آگ بھجانے والے الات پر کوئی ڈیٹ نصب ہے کوئی تاریخ درج نہیں ہے پورے کے پورے اس کو اتار کے دیکھنے شاید اس کے نیچے نہ لکھی ہو لیکن مجھے نہیں نظر آرہی یہ اس جگہ پر فاد شباز صاحب اس جگہ پر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے سال کا یہ ٹائم دیتے ہیں اس پر دیکھیں شیک صاحب شاید ہمیں غلطی لگی ہو آپ دوبارہ چیک کریں می بھی ہم غلط ہوں می بھی آئی ویش کہ ہم غلط ہوں آئی ویش کہ غلطی ہو نہیں کسی جگہ پر کوئی نہیں کوئی ڈیٹ نہیں ہے اس پر ڈیٹ نصب کی جاتی ہے کہ ریفلنگ کپ کرنی ہے یہ یہاں کی میٹرو کا حال ہے کہ آگ بھجانے والے الات سے لے کر وارٹر کولر تک اور وارٹر کولر سے لے کر لائٹنگ تک اور لائٹوں سے لے کر گسل خانے یا لیٹرینز یا ٹوائلٹز میں آپ کو جو لائٹ کی فسیلٹی ہے وہاں تک اور چھت کا انفرسٹرکچر اور وہ جو سپیکر جو آواز دیتا ہے کہ کب کس بس نے کتنے بجے یہاں سے نکلنا ہے ان سب تک ساری چیزیں خرابی کا شکار ہے فادشہ باز خان کو شادرہ میٹرو بس ٹیشن سے اجازت دیجئے اللہ نکے پانے